انہاں خواجہ بیات بے اولاد کیوں ہے؟ حیران کن بجا انہاں خواجہ بیات ایک ٹیلینٹڈ اور ذہین ادھاکارہ ہیں وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گریسفل خاتون بھی ہے اور ہر کوئی ان کی سٹائل سے متاثر ہو جاتا ہے انہاں بیات کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانت ہے وہ اپنے زندگی کے تجربات دوسروں سے شیئر کرتی رہی ہیں حال ہی میں وہ اپنی زندگی کے ہمسفر کو کھو چکی ہیں ان کے شوہر راجہ دعوت بیات کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا شوہر کو کھونا یقیناً ایک بڑی ٹریجڈی ہے ہینا کہ شوہر ان کی طاقت تھے لیکن اپنی زندگی کے اہم حصے کو کھونے کے باوجود وہ زندگی کا بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں اور کئی دکھیوں کا مسیحہ بنی ہوئی ہیں ترکی اور سریعہ کے زلزلہ زدگان کی مداد کیلئے ان کی کی گئے خدمات یقیناً قابل قدر ہیں ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے حالات درست ڈگر پر نہ ہو تو سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں ہینا بیات کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہے ہینا کے بچے نہیں اور جب ان سے ملیہ رحمان کے شو میں بچوں کے متعلق سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح کھلے انداز میں اس کا اعتراف کیا ہینا کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کے شوہر کو بچوں کی شدید خواہش تھی مگر شاید اللہ کی یہی مرضی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قافی تھے اور وہ ایک خوبصورت اور مکمل زندگی گزار رہے تھے ہینا نے یہ بھی شیئر کیا کہ اگر ان کے بچے ہوتے تو وہ زیادہ سپورٹڈ ہوتی اور تنہائی محسوس نہ ہوتی مگر دوسری جانب ان کا خیال ہے کہ اس وقت اگر ان کے بچے ہوتے تو وہ خالج کے دور سے گزر رہے ہوتے اور ان پر زیادہ پریشر ہوتا اس لیے وہ اللہ کی شکر گزار ہے کہ اس نے انہیں کسی پریشر میں نہیں رکھا ہے انہوں نے مدیحہ امام اور عثمان خالد بٹ کا بھی ذکر کیا کہ وہ ان کے بہت نزدیک ہیں اور وہ بالکل ان کی بچوں کی طرح ہیں